ویل آج ریلیز ہوا ہے شیوراج کمار کی ایک نیو مووی کا ٹریلر بلکہ میں یوں بولوں کہ مچ اویٹڈ مووی ویدھا کا ٹریلر آج ریلیز کر دیا گیا تو یہ کس طرح کا ٹریلر تھا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ویل ٹریلر کو بہت اچھے طریقے سے منٹین کیا گیا ہے ایڈٹ کیا گیا ہے بہت اچھے طریقے سے اور اس میں سینیمیٹو گرافی بہت کمال کی کی گئی ہے ایڈٹنگ تمام کی تمام ایڈٹنگ بہت پیارے طریقے سے کی گئی ہے وی ایف ایکس سی جی آئی جو بھی یہاں پر یوز کیا گیا ہے وہ واقعی باکمال ہے لیکن اگر یہیں پر بات کریں ایکٹنگ کی کہ کون کون سے ایکٹرز نے کس طرح کی پرفارمنس دی تو اس ٹریلر میں جو ہے وہ تین ہی کریکٹر دکھائے گئے ہیں جن کی زیادہ تر ایکٹنگ پر توجہ دی گئی ہے ایک ہے شیوراج کمار اور دوسرا ان کی بیٹی ہوگی جو کہ چھوٹی سی ایک لڑکی دکھائی جا رہی ہے جو کہ فائٹ کر رہی ہے اور تیسرا وہ پولیس آفیسر ہے وہ بھی فائٹ ہی سیکونس دکھایا جا رہا ہے تو اس ٹریلر میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو فائٹ سٹائل دکھایا جائے گا فائٹ سیکونس اس مووی میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے اس ٹریلر سے یہ تو ثابت ہو گیا ہے تو اگر یہی پر سٹوری لائن کی بات کریں کہ ایکچولی میں سٹوری لائن ہونے کے والی ہے کیا ہمیں کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں تو کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے شیوراج کمار اور ان کی فیملی ہے وہ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ پولیس انسپیکٹر ہے وہ لڑ رہے ہیں تو کچھ ایسا سین دیکھنے کو ملے گا ہمیں اس ٹریلر میں ایسا ہی فیل ہوا ہے مجھے تو پرسنلی ایسا فیل ہوا ہے میں کسی کے ریویو کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہر کسی کا جو ہے وہ اپنا اپینین ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اس کا اپینین دے سکتا ہے تو میرے حساب سے یہ اس طرح کا ٹریلر ہوگا اس طرح کی مووی ہونے والی ہے تو میں کافی زیادہ ایکسٹر ہوں اس مووی کو لے کر آپ ہیں یا نہیں ضرور بتائیے گا باقی یہ ان کی 125th مووی ہے جو کہ کافی اچھی مووی کیا ہے مجھے تو اچھی اچھی وائبز آ رہی ہیں اس مووی کو لے کر آپ کو آئی یا نہیں ضرور بتائیے گا اور اس مووی کے ٹریلر کو زی سٹوڈیوز چینل پر ضرور دیکھئے گا وہاں پر یہ ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے آپ لوگ اسے دیکھئے گا اور یہ تھی تھوڑی سی ویڈیو آئے ہاپ سو کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں کوئی بھی سوال رہا گیا ہو تو نیچے کمنٹ کیجئے گا میں اس کا ضرور ریپ لائے کر دوں گا میں ملوں گا آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی